موسیقی قدمین پاک والا آپ نے 21 یا 40 دن اعتقاف کیتا آج بھی داتا صاحب دے قدمہ وال جڑا حجر ہے اعتقاف ہے انجھ بابے نے دسیا کے ولی دے جدو بھی درتے آئیے قدمہ والوں یہ آئی دائی داتا صاحب نے فرما جا مو انہوں دینہ ساں تینو ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا سارے بولوں کی بنایا کتب کنو کہندے لے اے مائیاں جڑی چکی چلا دیا سنہوں چکی دے دو پتھر دے پاٹھون دے سن تو اوپر لکڑی دی کلی ہوں دی او کلی نو کتب کیا جاندے بعد نے لکھیا کہ دونا پاتھان دے درمیان جڑی کلی ہوں دی انہوں کتب کیا جاندے جدنہ دانہ لگ جائے تھے پیسے دانے اگر کتب نو اکھیڑ لیے تو چکی چل دی اولیاء اللہ چو کتب وہ سوالی نو کیا جاندے کہ جڑا چکی دی طرح پورے شہر دا نظام چلا ہوئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی شیخ المشایخ رحمت اللہ علیہ آپ دی بار گئے چھے مرید آیا تھے انہوں نے ارض کی تھی حضور اج کر دلی شہر دا نظام بڑا دھلا دھلا پہ چال دا فرمایا دلی دا کتب بڑا دھلا ہے حضور اکیڑا یہ فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ آوے چھے دا دلی دا کتبیا سا لے چھے مرید آ کے تھے کہنے لگا بابا جی خربوزے چک تے کراؤ آپ انہیں ایک چک کر آیا کہنے لگا پھکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا تیسرا چوتھا ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آ کے حضرت خاجہ نظام دین اولیاء انہوں نے کہنے لگا بندہ واقعی ڈل لائی ہے چند دن بعد او ہی مرید آ کے تھے حضور خاجہ خاجہ گانتی بار گا چرد کر دا ہے حضور اے آج کا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے ہیں فرمایا دلی دا کتب تبدیل ہو گئے بڑا ڈاڈا کتب آیا ہے بڑا سخت حضور اکیڑا ہے فرمایا دلی گیڑتے شربت پہ بیچے دا ہے او دلی دا کتب ہے او جا کے مرید کہہ لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ بابا جی نے تھوڑا جے چک کر آیا کہہ لگا ہور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزیں بیچے والے سمجھے گئے ہر علاقے دا کتب آلی دا آلی دا ہوں دے اولیاء اللہ نے حضرت علامہ یوسف بن بہانی رحمت اللہ علیہ نے جامع کرامات الاولیاء دے اندر یا حضور حضرت شاہ علی اللہ محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ نے دیگر اولیاء نے جیڑی کتب دی تاریفات کی تیاں گروہ دے پیڑے پاواتے وقت درکارے یادے ہو چور آیا غوث پاک دے ہوئے ساری راہ چار پئی دے نیچے چھپے رہے ہوئے کہ بابا ساؤں میں تے میں پگڑی لے کے جامعا تے اجدو پگڑی لے کے دروازے والے جاندر نبی نہ ہو جاندر واپس آندر ٹھیک ہو جاندر نہ جان جو گا تے نہ رہن جو گا دروازہ کھٹ کے آغاؤس پاک دے نا تہجد دے ہوئے لے آپ نے فرمایا کون آواز خضر علیہ السلام آیا حضور کدر آئے ہو فرمایا کتب فوت ہو گیا خلا علاقے دا تے کتب لینا ہے تو اسی غوث ہو کیونکہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوں دی ہے چھوڑ کے آنا ڈیوٹی تھے اے خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوں دی ہے حضور کتب فوت ہو گیا غوث پیا فرما لگے کہ صویرے آ کے لے جایا دے خضر علیہ السلام فرما لگے جے کل صویر تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہار دی جئے غوث پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لینی اے خضر فرما لگے پھر کتب دیو غوث پاک دروازہ کھول کے فرما لگے وہ مجید تھے لے لکے آ جے کتب جے خضر علیہ السلام نے بازو پکڑ کے کھچ کے فرمایا چلو کتب جی وہ کہنے لگے جی میں تھے چور ہیں فرمایا بو اے غوث دی آیا آیا چور ساں چلیا کچھ ہو رہے ایک کوئی نگاہ کی تھی بابے کتب بنا دیتا تو چور نالے بغداد دی کلیاں چھے کتب بن کے جا رہے تھے نالے رولہ پاندہ جاوے ہو لوگو بابے دی غلامی کر لو جڑا چورہ نو خالی نہیں جان دیندہ غلامہ نو کدو خالی جان دے پھے گا تو کتب حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے میرے شیخ کامل نے فرمایا نا مکتب آشریف آپ فرما دنے کہ حضور داتا صاحب دالہ ہور شہر کہ کتب بل بلا دے فرما دنے شہران دا کتب ہے شہران دا کتب ہے کتب علاقے دا نظام چلا دا اسی دنیا دار سمجھنے ہیں کہ دی پیو ڈی سیو صاحب چیرمین صاحب نازم صاحب کوئی چیرمین کمسلر صاحب ساڑے علاقے دا نظام چلا رہے مگر ہاں نہیں ہے دی دنیا چھے علاقے دا نظام چلا نا کتب دے ڈی پیو گوز پاک داتا پیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرما جامعین و دینہ ساتھ انہوں ہندوستان دا کتب بنایا بابے جا کے جمیر دے ٹبیو تے دیرے لگا پنی تھے بھی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا درہ بابے دا مقابلہ تے کر جادوگر نے اے انج کر کے مٹھی بند کی تی فضاج تے کہہ لگا بابے جے ولی انتداز میری مٹھی یہ چکی ہے بابے نے اکھ بند کی تی مراقبہ کیتا تھے فرماوے لگے گنگا جمنا دریاج اور ریت لے کے آیا انہیں مٹھی کھولی تے ویچے ریت فرما تو کافر ہے نا تیرے مقدران چی رہے تھے آپ نے مٹھی بند کی تی فرما تو جادوگرے ہم دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تی کہہ لگا بابا پتا نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے آپ نے مٹھی کھولی تے ویچے گلاب تا پھول فرما جنت چلے کے آیا اوہ تھے تجھ آئی نہیں سا ساکتا کیونکہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی خاجہ صاحب ان کافران ہندوانو بولا رہے کہ میں انہوں تبلیح کر رہا تھے مسلمان کر رہا کافر ڈر دینے ہندو ڈر دینے بابا کے درے کلمہ نہ پڑھا رہے آپ نے بکھیا کہ روزانہ منتر ایچے جان دے نے دیکھا منتر ایچے کر دے کی نہیں فجر دی نے مات پڑھ کے بابا جی جا کے سیڑھیوں تے بیٹھ کے دیکھا اندر باجے ڈبلے دھول باجے تبلے بجا کے اے ہندو اپنی پوجہ پاٹھ کر رہے بابے نو خیال آیا انہوں سازنال پیار اے عبادت بھی اپنی سازنہ کر دینے ہووے نا میں بھی سازنہ مجھا ہوں اے سازنہ نا مانگے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا رات و رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی کی بنا لیا سچی میں انہوں نے پتا سرنگی کنوں کہندے نے کیوں دی یہ کی بنا ہے میں جدو لغدیاں کتابہ اٹھا کے بیٹھا تھے میں فرہنگِ آسفیہ بدے سغیر دی پہلی لغدی کتاب ادھٹ پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی حضرت بنائی نا انہیں بکھیا کہ اللہ نے انسان دا سرگول بنائے سرگولے اور انسان دا وجود اللہ نے آنگ لمبا بنائے آنگ موجود انسان دے سارچ اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے جدو ہونٹ اتار ہل دینا پھر سور نکل دینا انہیں سوچے ہیں میں بھی ایمے دا ساز بنانا ہے انہیں اوپر سار دی طرح گول اور آنگ دی طرح لمبا جا وجود بنا کے انہوں جدو گھوڑے دے بالا چھیڑ دے سن وچو سور نکل دے سن انہوں دا نام انہیں رکھیا سار انگی سار انگی بعد نے آکھیا کہ لفظ بگڑ کے سر انگی بن گیا بعد لوگا کل میں سنے ہیں کہ ایدے چو سو ترہ دے سر نکل دینا اس واسے انہوں نے کہا دے سو رنگی یہ کہا دے سو رنگی تو سر انگی سو رنگی سار انگی جو بھی لفظ بابا جی نے سر انگی بنالے او جڑا رستہ مندر وال جاندہ سینا اسے رات بابے ککھان دی کلی فالے فجر دینا مات پڑ کے بابا جی ککھان دی کلی دے بار بیٹھ کے اکھیاں بنتے بابا جی سر انگی بجارے جڑا ہندو گزرے بابا جی سر انگی سنے اوٹھے بیٹھ جاوے جڑا گزرے بیٹھے جاوے جڑا گزرے بیٹھے جاوے تو بابا جی کھیاں مانا کر کے سر انگی بجارے ہیں موسیقی 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 شامل بابل سرنگی بند کی تو ہندو کہلے گے بابا سرنگی وجہ فرمایا کل فیر آیا آجی کل آیا آجی سب پڑھئی ہے اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماد پہ پڑھ دے ہندو پہلے بار آکے بیٹھے ہندو انہوں مندر بھول بھول گیا ہندو انہوں مندر بیران ہو گیا ہندو سب و آن دینے شام تک ایتھ ہوئی سرنگی سون کے ایتھ ہوئی لوٹ جان دینے کو مندر جاوئی نا پنجابی چاکھان تے ایسا رانجے نہیر نوونج لی تے لالے آئے بابی دی سرنگی بغیر ہندو اندر کاری سب گزار رہی ایک دن ہندو دو پیر ہو گئی تے باہر بیٹھے تے اج بابا سرنگی لکھے باہر ناوے کہ ہندو بابی دروازہ کھٹکا ہے تے بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی ادرخاجہ صاحب دی آواز ہے بھائی اج سرنگی انج نہیں سنانی بابا جی کیوں سناؤ گے آپ نے فرما جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا بھائی اک زبان سارے ہندو بول کے کہنے لگے بابا جو آکھیں گا کرنگے سرنگی سناؤں آپ باہر تشریف لیائیتیں فرما جو کہاں گا کرو گے بابا جی جو کہو گے کرنگے سرنگی سناؤں گا قریب ہی آنا ساگر دریاسی بابا جی ہندوانو دریاتے لے گے فرما جی میں میں کروں او میں کرے آجے بابا جو آکھیں گا کرنگے بس بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا لے وضو کر کے ہندو کہلنگے چل بابا سرنگی سناؤں فرما آجے بھی نہیں کھلے میدان چلے آکے بابا جی نے ہندوان دیا کتاراں یہ صفحہ درست کرا لیا کہلنگے بابا ہون سرنگی سناؤں فرما آجے بھی نہیں جو میں کروں وہ کرے آجے بابا جو آکھیں گا کرنگے بس سرنگی سناؤں لاؤ پھر نو جوانو بس بابا نے مسلح بچھا لیا مسلح بچھا کے بابے دس حدا ہوئے آئی آپ نے فرمایا اللہ آہ ہم اکبر ہم ہی دعا نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہتھ بدلے کرا آت کر کے بابا جی رکوچ ہندو بھی رکوچ آگئے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی چلے گئے سجدے جب بابے دیا چیخہ نکل گئیا عرض کی دینی لی جھت والے آج ایتھے تک لیو نہ میرا کم سی اگر توں جانے تے جانے منتوں جانے تے جاننے سے جذب نہ بابے رو کے دعا کی تھی ہندو آدھے دل دی دنیا ہی بدل گئی ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی باری سجدہ کی تا اوہ پچھلی سافت چیخہ ہندو اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا بابا اے سجدے چھتے بڑا لطف آدھے کدے اتھا ہی سرنگی ہو جاوے تے سواد آجاوے بابا جی نے بیکھیا انہوں تے سجدے چھتے بھی لطف آدھے لگتے ہیں اینا دیتے دل دی دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے بابا جی نے سلام پہ رہتے سرنگی بجا رہے ہیں ایک ہندو اٹھ کے گھنے لگا بابا تیری تون دا پڑا مزا ہے کدے او بول بول جی نے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رہ کے برمایا ہندو اٹھ کے ہندو اٹھ کے قریب کیتا پھر انہوں کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا کہتے جاؤ رات دے ایس ویل ویداتا صاحب بیکھ لو جا کے کیا بات تھے وہ جی نے قرآن پڑھ کے ولی بنے دے انہ دیاں کبراتے ہیں عجیبی قرآن ہی پڑھے آجا ہے